اسلام علیکم دوستو آج میں آپ سب لوگوں کو ایک نئی کہانی سناؤں گا اور اس کہانی کا نام ہے شیر اور چوہا پیارے دوستو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ شیر کو جنگل کا بادشاہ گیتے ہیں اور وہ جنگل کا سب سے طاقتور جانور ہوتا ہے شیر جہاں سے بھی گزرتا ہے جانور اس کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں ایک دن شیر بڑے مزے سے گہری نیند سو رہا تھا کہ اچانک ایک چوہا وہاں آ پہنچا جب اس نے دیکھا کہ شیر سو رہا ہے تو اس نے شیر کو تنگ کرنے کا سوچا اور اس کے نرم و ملائم بالوں پر لوٹنا شروع کر دیا چوہے کی اس شرارت سے اچانک شیر کی آنکھ کھل گئی اور وہ غصے سے گھرانے لگا یہ دیکھ کر چوہاں ڈر گیا اور اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن شیر نے اسے اپنے پنجے میں دبوچ لیا اور کھانے کے لیے موں کھولا چوہا فوراں بول پڑا کہ اے جنگل کے بادشاہ مجھے ماف کر دو ہو سکتا ہے کہ کبھی تو پر کوئی مضیبت آ جائے تو میں تمہارے کام آچا چوہے کی بات سن کر شیر مسکرائا اور کہنے لگا کہ ایک چھوٹا سا چوہا بھلا میرے کس کام آ سکتا ہے چوہا پھر مافی مانگنے لگا آخر کار شیر کو چوہے پر ترس آ گیا اور اس نے یہ کہہ کر اسے ماف کر دیا کہ ایک چوہا کھانے سے اس کا پیٹ نہیں بڑے گا شیر کی پنجے سے ازاد ہوتے ہی چوہاں وہاں سے بھاگ گٹھا چند تن بعد دو شکاری اس جنگل میں آ نکلے وہ ازاد جانوروں اور پرندوں کو قید کر کے شہر میں بیچ آتے تھے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اب کی بار شیر کا شکار کیا جائے اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک مضبوط جال بچھایا جیسے ہی شیر وہاں سے گزرا جال میں پھنس گیا وہ بہت چیخہ چلایا لیکن شکاریوں کو اس پر بلکل بھی رحم نہیں آیا اور وہ اسے لے جانے کے لیے گاری کا بندوبست کرنے وہاں سے چلے گئے اتفاق سے وہی چوہ جسے چند روز پہلے شیر نے زندہ چھوڑ دیا تھا اس طرف آ نکلا جب اس نے شیر کو جال میں پھنسا ہوا پایا تو تسلی دی کہ وہ اسے شکاریوں سے بچانے کی پوری کوشش کرے گا اس نے اپنے تمام دوستوں کو آواز دے کر بلائیا اور ان سب نے مل کر جال کاٹنا شروع کر دیا تھوڑی ہی دیر بعد شیر ازاد ہو گیا اس نے چوہے کا شکریہ دا کیا اور اس کی حمت اور ذہانت کی بھی تعریف کی اس دن کے بعد سے وہ دونوں بہت اچھے دوست بن گئے اور جنگل میں ہنسی خوشی ایک ساتھ رہنے لگے دوستو اس کا آنیسہ میں یہ سبق ملتا ہے کہ بھلائی کا بلہ ہمیشہ بھلائی کی شکل میں ہی ملتا ہے اور ہمیں کسی بھی چیز کو چوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے اس دنیا میں ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد سے ہی بنایا ہے تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ